دوستوں کو سلام موسمیاتی تبدیلیوں پر بات کریں گے اس کو ہم کلائمیٹ چینج کہتے ہیں دنیا کے موسم تبدیل ہو رہے ہیں جس کی وجہ گلوبل وارمنگ ہے زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے اور کورا فضائی تبدیل ہو رہا ہے اس کی وجہ سے دنیا کے موسم بدل رہے ہیں پہلے موسم کی جگہ نئے موسم آ رہے ہیں اس لیے زمین پر زندہ مخلوق کو بہران کا شکار ہو گئی ہے اور نئے محول میں زندہ رہنے کی کوشش کر رہی ہے سائنس دانوں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ کلائم ایٹ چینج کی اثرات منفی ہیں زندگی پر اور معیشت پر گلوپل وارمنگ کی وجہ سند ہے سند میں بے تہاشا ضافہ ہوا ہے اور سند کی وجہ سے سندی ترقی کی وجہ سے بہت ساری گیسیں خارج ہوتی ہیں جو ہمارے قرآن فضائی کو علودہ کرتی ہیں یہ زہریلی کیسے ہیں ہماری فضاء کو زہر علودہ کرتی ہیں جن میں ہم زندہ ہیں جس میں پودے جانور اور انسان جسے ہوا میں شانس لیتے ہیں وہ ہوا زہریلی ہوا میں تبدیل ہو گئی ہے اس کو ہم فضائی علودگی کہتے ہیں فضائی علودگی اور درجہ حرارت میں اضافہ کی وجہ سے دنیا کے موسم تبدیل ہو گئے ہیں اور زندگی پر منفی اثرات مرتب کر رہے ہیں ان اثرات میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں پر برف تیزی سے پگل رہی ہے سمندروں میں پانی زیادہ جوہ ہو رہا ہے بارشوں کے طفان آتے ہیں آنڈیوں کے طفان آتے ہیں اور موسم کے تبدیل ہو جانے کی وجہ سے ذرعی پیداوار متاثر ہوتی ہے ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں شدید گرمی بڑھ گئی ہے پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جہاں کلائیمیٹ چینج کی اثرات بہت زیادہ ہیں پاکستان کلائیمیٹ چینج سے متاثرہ ملکوں میں شامل ہے یہاں بارش کم ہو گئی ہے پانی کی کمی ہو گئی ہے ذرات متاثر ہوئی ہے اور بیماریوں میں اضافہ ہوا ہے پاکستان کی محیشت پر کلائیمیٹ چینج کے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس کا حل جو سائنس بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جنگلات لگائے جائیں پاکستان میں جنگلات لگانے کی مہم شروع کی گئی ہے تا کہ درجہ حرارت کم ہو سکے پاکستان میں ڈیم بنانے کی ضرورت ہے تا کہ پانی زخیرہ کیا جا سکے پاکستان کی عوام کو اگاہ کیا جائے کہ کلائمٹ چینج موسموں کی تبدیلی کے نقصانات کیا ہیں اور ایک آویرنس مومنٹ چلائی جائے کلائمٹ چینج کے زیادہ اثرات زراد پر ہوئے ہیں پاکستان کی زراد منفی طور پر متاثر ہوئی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ چھوٹے کسانوں کو تحفظ دیا جائے چھوٹے کسان ستر فیصد آبادی چھوٹے کسانوں کی زراد سے وابستہ ہے اور یہی وہ طبقہ ہے جو دن رات محنت کرتا ہے اگر آپ نے کسی کا کام دیکھ نا ہے تو کسان کو دیکھ جو دوپہر ہو شام ہو دن ہو رات ہو وہ خطوں میں کام کرتا ہے مگر بھوکا سوتا ہے اور بدحالی کا شکار رہتا ہے بد قسمتی سے وہ لوگ جو کوئی کام نہیں کرتے وہ میلوں میں رہتے ہیں ان کی گاریوں میں ایسی لگے ہوتے ہیں ان کے گسر خانوں میں ایسی لگے ہوتے ہیں کچھ میں وہ میک آپ کر کے ٹیلی ویر پہ آتے ہیں اور یہ عوام دشمن لوگ کسان دشمن لوگ سیاست کرتے ہیں حکمرانی کرتے ہیں کرپشن کرتے ہیں یہ ہی 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 کا کام ہے کسان دن رات محنت کر کے بھی بھوک سوتا ہے سب سے بڑا مسئلہ کسان کا تحافظ ہے کسان کو تحافظ مل جائے تو پاکستان دنیا کا بہترین ذرائی ملک بن سکتا ہے کسان مظلوم ہے اس پر کرپشن کا تشدد ہے پولیس کرپشن کرتی ہے تشدد کرتی ہے مافیا تشدد کرتا ہے واپٹا تشدد کرتا ہے بیج مہنگے ملتے ہیں کھاتے مہنگی ملتی ہیں میکمہ آپ پاشی والے پانی چوری کر کے زمیداروں کو دیتے ہیں اتنا تشدد اور کرپشن برداشت کر کے بھی پاکستان کا کسان طبقہ پاکستان کو خوراک مہیا کر رہا ہے ہمیں پاکستان